موسیقی جی یہ صرف اسلام کو جس طرح سے ملائن کرتی ہیں نا وہ اس نونڈ ایکسپٹیبل ہے وہ کیوں کسی کی دل اداری کرتی ہیں اگر آپ کو اسلام سے محبت نہیں آپ نہیں بولیں اس کے اسلام اب آپ نے اسلام پہ کرتی ہیں اسلام پہ تو میرا بھی چینل ہے ہم سب کرتے ہیں ہاریز غالبائی سارے کرتے ہیں کیوں اسلام میں آپ نے کتاب پڑھی ہے قرآن پورے بلکل پڑھی ہے اچھا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب کسی کائنات کا بنانے والا لکھ سکتا آپ کو امانداری سے بتانا لگتا ہے جی بلکل لگتا ہے تو بھائی اب اپنا ویجن برار کرو میں نے جب چھوٹا تھا سر بلاڈ کرنے کی بات ہی نہیں ہے اچھا آپ بتائیں اسلام کے علاوہ اور کتنی کتاب ہیں بات سنیں بات سنیں بات سنیں اسلام کے علاوہ اور کتنی کتاب ہیں یہ بات سنیں کی بات کرو کیسے کیسےways تو جو آپ کسی کرسن کے سامنے جا کے اس کی کتاب کی برائی کرسکتے ہیں ہا کرتے ہیں اس کے کھڑے سامنے کھڑےthan ہے اور اس کی برائی کرسکتے ہیں آپ کسی چرچ میں جا کے کسی کرسن کی برائی کرسکتے ہیں کرسکتے ہیں اگر ابھی کہا رہتے ہیں ابھی کہا رہتے ہیں ابھی کہا رہتے ہیں یہ بتائیں تمیز آپ کو میں تمیز سکھاتی ہوں میرے خواہد سے آپ کی ماں باپ نے نہیں سکھائی ہے جب اگلے والا بات کر رہا ہوں ارے وہ ہم نے سن لی ان کی بات اتنی تو ہمت ہو یار اتنی قریجوں کہ آپ مانو کہ ہاں یار میں غلط کر رہا تھا نہیں میں نہیں میں بلکل میں جس چیز کو رائٹ سمجھتا ہوں میں اس کو غلط کیوں مانو بھائی اسلام میں لونڈی ہے اسلام میں بیوی کی پٹائی ہے تو کیسے اسلام اچھا ہو سکتا یار کس نے کہہ دیا اسلام میں بیوی کی پٹائی ہے آپ کو کس نے کہہ دیا آپ نے تبھی اپنی بیوی کی پٹائی لگائی ہے آپ نے اپنی بیوی کی پٹائی لگائی ہے مسلمان تھوڑی ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہا میں قرآن کی بات کر رہا ہوں سوال گندم جواب چند بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ مسلمان ہو جو مسلمان نہیں وہ مسلم کی کیسی اس کی اچھا ہی بیان کرے گا اچھا بتاتا ہوں ایک بندے نے ایک بندہ جو ہے وہ ہیروین پیتا تھا اس نے چھوڑ دی تو اب اس کو نہیں بتا گا کہ ہیروین کی کیا نقصان ہوتا ہے بتاؤ نہیں بتا گا بھائی آپ اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام چھوڑ دیا سنو ایک بندے نے سگریٹ چھوڑ دی تو اب وہ کیا نہیں بتا ہے کہ سگریٹ کے کیا نقصان ہے بلکل بتائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اسلام چھوڑ دیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام خراب تو آپ کی اس کی بھائییں بتا رہے ہیں یار آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہو لیکن accept نہیں کر رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں میں کیسا accept کروں ہوں میں accept اس صورت میں کروں گا سر نا 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 سر میری بات سنے آپ چھپو کے میری بات سنے میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک چیز کو آپ لائک نہیں کرتے ہیں ایک چیز کوئی بھی ایک مذہب ہو کوئی شخص ہو کچھ ہو آپ اس کو لائک نہیں کرتے تو آپ اس کے اچھائی بیان کریں گے اچھا سوال پوچھا نا آپ اس کی اچھائی بیان کریں گے اگر آپ کسی چیز کو لائک نہیں کرتے تو آپ اس کے اچھائی بیان کریں گے اگر بندہ نیوٹرل ہے اور بائس نہیں ہے تو وہ دونوں چیزیں بتا سکتا ہے تو آپ نیوٹرل ہیں بلکل نیوٹرل ہیں تو کوئی سے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ نیوٹرل ہیں یار اب کیا تم اتنے مشکل سوال پوچھ رہا ہوں بھائی کیا مطلب میں بول رہا ہوں یہی تو سوال ہے یہی تو سوال ہے جو پسلا کریں گے یار کہاں گمار بھائی میں یہ پوچھ رہا ہوں اب آپ نے کہا نا کہ کسی چیز کو آپ نا پسند کرتے ہو تو اس کی اچھائی نہیں بتا سکتے اس کا ابھی جواب لے لیجئے بھائی بات ساری اچھی چیز بتاؤ اسلام نے بتائی ہو اور وہ بغیر اسلام جانے نہیں بندہ کر سکتا جیسے قرآن میں یتیم کو کھانا کھلاو فرض کرو کوئی کیا کافر نہیں کھانا کھلا سکتا ہے یتیم کو کوئی ایک ایسی بات بتا دو جو اسلام نے آپ کو اچھی بتائی ہو لیکن وہ عام انسان نہیں کر سکتا ایک بتا دو ایسی بہت ساری باتیں ہیں ایسی بہت ساری باتیں ہیں بھائی اچھا اسلام سے پہلے لوگ لڑکیوں کے زندہ دفن نہیں کرتے تھے بھائی اچھا چھوٹا ہے 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 چ چوتیاں بنانا لوگوں کو تم سے سوال کرنے تو تم جواب رہا تو ہم کو ہرم سے سوال تو پوچھتے جا کیوں ہمارا ٹائم فالتو کا ہے یہاں پہ دماغ تیرے پاس نہیں ہے تیرے کو سمجھ بھی ہاری چیزیں ہیں تو ہم بیٹھے ہم تمہاری پاس چننے کسی کو کوئی چیز پاسند نہیں جب ہی وہ چھوٹا ہے وہ چیز کوئی چیز پاسند ہوگی ہے تو پھوڑے کا نہیں چوتی ہے انسان پہلے تم اپنے یہ تو پاہ میں ڈال لو ہاں اور پاسند نہیں اور میرے تو باپ کو میرا جو باپ مسلمان تھا وہ اسی طرح سے مانتا تھا تم مسلمان نہیں ہو اور تمہیں خراب مسلمان ہو جس کو یہی نہیں پتا کہ عورت کی بٹائی لکھی ہوئی ہے تم کہاں کہ مسلمان ہو تمہیں اپنا قرآن خود نہیں پڑھا ہے تم اس سے ذرا پوچھو تو ذرا ایک عربیق آیت تو پڑھ کے سنا دے میں لکھ کے دیتی ہوں اس کو اپنے قرآن کا نہیں پتا ہوگا یہ جاہل انسان ہے بالکل آپ مجھے کلمہ پڑھ کے سنا دیں میں کیوں پڑھوں آپ کو آتا ہے نا آپ نے پڑھی یہ نا آپ بول رہی ہیں اسلام میں کوئی نہیں لکھا ہوا ہے اسلام میں آپ نے صرف یہ کہیں سے پڑھی پڑھائی باتیں ہیں کہ اسلام میں عورتو کی پڑھائی جائز ہے اسلام میں اسلام میں وہ جائز ہے کوئی نہیں لکھا ہوا چلو اس پڑھائی کا نہیں لکھا ایک اور سوال پوچھ لیتے ہیں ریحان بھائی سے ریحان بھائی بتاو چار شادیاں تو مرد کر سکتا ہے یہ تو پتا ہے یا یہ بھی نہیں پتا آپ کو ایک بات بتاو چار شادیاں تو مرد چار شادیاں کر سکتا ہے جی بالکل کر سکتا ہے عورت کیوں نہیں کر سکتی عورت کو اسلام میں وہ نہیں ہے ہاں ہلا آپ کو تھوڑی تھی یار تھوڑی اگر تھوڑی تھی آیا ہے نا دو عورتیں ساتھ آئی میں ہیں ان کے دل پہ کیا گزر میرے 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 اچھے بھائی سنو 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 آپ سوچو اس عورت کی جذبات جب اس کا مرد دوسری کسی عورت ساتھ رات کو سوتا ہو وہ اکیلے سوتی ہوگی یا آپ کبھی عورت بن کے سوچنا ہے آپ کہاں ہیں بھائی میرے اللہ کے بندے میرے اللہ کے بندے سنتو لے محلیج آپ کی آواز کرت رہی تھی اچھا آپ عورت ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیا فیل ہوتا ہے جب آپ اپنے مرد کے بغیر جب وہ تین تین بیویاں اس کی ہوتی ہیں اور اس کی پلاننگ سیٹ ہوتی ہے کہ اس رات اس نے جس کے ساتھ سونے دنیا میں کتنے مرد شادی کرتے ہیں بھائی یہ تو ذرا مجھے گنوا دے ہیں کتنے مسلمانوں کا اپنے شادی شادی کرتے ہیں نہیں سنیں بات سنیں یہ ہے اسلام میں چار شادیوں کی گنجائش ہے لیکن ہر آدمی چار شادی نہیں کرتا یہ آپ کو بھی پتہ ہے لیکن آپ نے ایک ہوا اٹھا رہا ہے عورت کو کیوں نہیں ہے آپ نہیں سمجھتے کہ پھر عورت بھی ڈیسائیڈ کرے کہ میں بھی اس رات اپنے وہ بھڑے ہزبنٹ کے ساتھ جاؤں گی اور صبح کے سور کے ساتھ تین کی شادییں کر لیتی ہیں بتائے بغیر بتائے کسی کو بتائیں تلاب کے بعد ہوتی ہیں سین ٹائم میں نہیں ہوتی ہیں ان کو مذہب میں علاو ہے انہوں نے کر لی وہ کسی سے اجازت کیوں نہیں ہے میری خود فیملی میں بندے تھے جنہوں نے چار چار شادیاں کی تھی تو بس یہی گھوماتے رہنے اسی ویسے ہمیں اس پہ اتنا یہ گھوماتے رہے گا یہ کتنے ہو گئے جو عورتوں کو دفن کر دیتے تھے چوتیا انسان جو عورتوں کو دفن کر دیتے تھے تو خطیقہ کہاں سے آئی تھی آمنا کہاں سے آئی تھی جواب تو سننے میری بہن میری بہن جواب تو سننے اب ایک عورت ہے اس نے دوسری عورت بیلی بیوی ہے اس سے اجازت لے لی کہ بھائی میں دوسری شادی کر رہا ہوں بیلی بیوی نے اجازت دے دی قبل ہی ہے پہلی بیوی نے اجازت دی اس نے یہ تو نہیں بہت کہ اسلام نے اجازت دی پہلی بیوی سے اس نے پرونشن لی آپ کو لگتا ہے کہ سارے مرد اجازت لے کے شادی کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سارے مرد اجازت لے کے شادی نہیں کرتے ہیں میجریٹی تو نہیں کرتے ہیں لیکن بات پہل حالی اسلام Sta持 hadn't کچھتے ہیں آپا پھر ایکچوال تو نہیں بتا یہ تو آپ کی سوچ کے بطاط مجریٹی نہیں کرتے ہوں اس کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ جو دو انسان میں نے بنائے آپ سے پوچھ کے سوچے گا ہے کہ آپ سے پوچھ کے اجازت دیکھا کیا تو میرے سے پوچھ لیتا ہے میں بھی میں اس کو بیسٹ آئیڈیا دے دیتی آپ جتنی بڑی ہو جانتی تو پھر بوچھ بھی لیتے آپ سے خیر میں آپ سے تو بڑی ہوں آپ اگر تمیز کے دائرے میں رہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا میں نے تمیز سے ہی بات کری ہے آپ بولتی ہی ہم سے بوچھ لیتے آپ سے کہتے ہیں آپ کو کچھ لیتا آپ نے بھی سے بات کریں تو کچھ لیتا میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں بتاؤ پہلے اب ٹھیک ہے ان کا اسلام ان سے یہ کہتا ہے کہ عورت کے بعد سے دماغ ہی نہیں ہے ہمارے تو دماغ ہی آنا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آپ کتنے لوگوں کو جانتی ہیں میں جانتی ہوں بہت سارے لوگوں کو وہ تضریر کرتے ہیں آپ کا اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی مر کی بات نہیں سنی تو لانتیں بھیجیں بھیجیں گی آپ پہ پرشتے لانتیں بھیجیں گے آپ یہ قرآن میں لکھا ہو ہے یہ جس تو بندی اس کی بات نہیں سنے گی اسے نہیں بولے گی تو کیا لوگ کرتے نہیں ہیں شادیاں عورتوں کو غلہ دبا کے بٹھا دیتے ہیں اور جا کے دوسری شادی کر دیتے ہیں ابھی ایکیس آیا بندے کو جو دوسری شادی کر رہا تھا ابھی ایکیس آیا تھا پاکستان سے کہ کونسی دنیا میں رہ رہا ہے بھائی جو جو پی رہے ہو نا جو کام پی رہے ہیں تم پیا کرو نہیں ملی حاج کو نا ایسے مسلمان بہت زیادہ نولیج میں رہتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں چار شادییں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں فلانا کرتے ہیں ڈیمارک کرتے ہیں ایسے سارے مسلمانوں کی نولیج میں ملی حاج کو ہے پہلے میرا نام لینا تو صحیح سے چیز لیں پہلے تمہیں پہلے یہ ریسرچ یہی بات کس سے کرنے جا رہا ہے مہلیج میرا نام ہے مجھے پتہ ہے تم ابھی نند تکتے ہو ابھی تم کو جو ہے نا پندرہ سال اور لگیں گے میرا ایکسپیریمس آرہ کرنے میں تم ابھی چپس سال کے اپنے گھر میں بیٹھے ہو ماں باپنا کھا رہے ہو نہیں یہ اللہ کا شگر ہے اپنا کما کے کھا رہا ہوں نہیں اللہ کا شگر ہے اپنا کما کے کھا رہا ہوں چیز ہوتا ہے ماں باپ کے گھر پہ ماں باپ کے سامسے جو پر روز بہتے ہیں تو آپ کیا سمجھے آپ کی بین کی شہر ہے وہ دوسری شادی کر لے تو نہیں کرے گا اگر اس کا مطلب ہے وہ اجازت دے گی تو اگر وہ کر لے گا اگر نہیں دے گی تو اس کا مطلب ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں اگر اس کا مطلب ہے بھائی میں نے میں میں آپ کو ایسے نہیں دکھا دوں کہ لڑکیوں نے خود اپنی شہر رو کی شادی کروایا میرے دوست کے ساتھ ہوا تھا اس نے جتنا ظلم کیا ہے نا اپنی پہلی بائی کی دوسری بائی تو اس کو تو پھر آپ کی دوست کی پر گلتی ہوئی اگر تمہارا شہر دوسری بھی بھی لیا ہے تو ایسا چوتہ مارے گی نا آپ کو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں سنیں اسلام میں اجازت ہے ٹھیک ہے چار شادیاں کرنے کی اب ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد چار شادی کریں ٹھیک ہے اور ہر عورت کو وہ بھی اسلام اس صورت میں اجازت ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شہر کو اجازت دے یہ اس شہر کو اجازت اس سے لینے پر کریں اچھا آورت اجازت ہے کہاں لکھا ہے قرآن دکھا دو دکھا کوئی آئے ابھی تمہیں نہیں دکھا سکتا آپ کو دکھا کچھ نہیں دکھا سکتا یہ میں شرط لگا رہا 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 آپ نے پورا قرآن تجربہ سے نہیں پڑھا میں تمہیں صرف تفریلے میں ایک سبتا تمہیں تجربہ میں سے نہیں پڑھا بلکل میں نے نہیں پڑھا تجربہ میں سے مجھے اپنے اسلام کا اتنا بڑا محافظ اتنا بڑا محافظ کتنا جھوٹ بولا اب کہہ رہے میں نے نہیں پڑا کتنا جھوٹ بولا توبہ بھائی مسلمان تو تکیہ کرتے ہیں ان کو allowed ہے جھوٹ بولنا اگر اسلام کا بڑھاوہ ہو رہا ہے تو یہ جھوٹ بول سکتے ہیں ان کو allowed ہے پہلے سے بولے جھوٹ پہ معافی مانگے اس نے ابھی تھوڑے دیرے پہلے کہا تھا میں نے قرآن ترجمہ سے پورا پڑھا ہے اب کہہ رہا ہے نہیں پڑھا اس کو چاہیے اپولوجائز کرے آکر ریان بھائی آ جاؤ اس نے کچھ نہیں پڑھا ہے یہ یہاں پر آیا ہے ریحان ویڈیو لال یہ جا کر کلی لگائے گا کلاوٹ لینے آیا ہے یہ مسلمانوں کو تقیہ کے نام پہ جھوٹ بولنا allowed ہے جہاں اسلام کو ڈیفینڈ کرنا پڑے اس کا اسلام پھٹ رہا ہے یہاں پر اس کے پاس ایک آرگیومنٹ اس کا نہیں تھا یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو چاہت نہیں تو تم ایک والیٹی دو نا تم تو کہہ رہا عورتوں کو ایک والیٹی دیتا ہے اسلام تو ٹھیک ہے چار شادیاں کرنے دو عورتوں کو کیوں نہیں کرنے دیتے ہو تمہاری ماں تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی ہوتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا تمہیں یہ نہیں پتا اجازت لے کے کر رہے ہیں سب ایسے لوگ جو ہیں نا میں کیا بولوں اچھا اسلام پھر وہ کہتا ہے کہ جو ایک شور کو کس کا مطلب ہے نہیں کس چیز کا جوڑ بولا میں نے کب بولا آپ کو کیا بولا تھا میں نے نہیں بولا میں نے بولا ہی نہیں میں نے بولا نہیں بھائی میں کیوں بولوں گا کہ میں نے تجرب میں سے پڑھا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے اگر آپ نے ترجمے سے نہیں پڑھا تو آپ کو پتا کیسے کہ قرآن میں لکھا گیا ہے ہم سنتے ہیں بھائی سنتے ہیں میں بھی کوئی آیت آپ کو سنا دوں اس پر یقین کرو گے آپ تو ابھی یقین نہیں کہہ رہے ہیں آپ نے قرآن پڑھا ہے تو ہاں تو وہ بیویوں بیوی کی پڑھا ہے ہاں نا کس کون سے کب پڑھا ہے قرآن آپ نے پاکستان میں پڑھا ہے کب پڑھا ہے اچھا میں اپنی قرآن پڑھنے کا ثبوت دوں ابھی گلزار نے آپ کو بیوی کی پٹائی کی جو آیت بتائی تھی اس کا تو آپ کو یقین نہیں ہو رہا اور ہم آپ کو پروف پر پروف دیتے جائیں کہ ہم نے پڑا ہے اور یہ رکھا ہے اور آپ نے پڑا نہیں ہے اور آپ اس کو ڈیفینڈ کر جی میڈم اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں اسلام میں نو سال کی بچی کی شادی کرنا بھی نہیں ہے کیا آپ مسلمان نہیں لکی میں مسلمان نہیں تم نے قرآن پڑھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو ادھر آؤ آج ہم تم کو قرآن پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے بی بی تو نہیں نہیں پڑھا نا چلو آج ہم تم کو سٹڈی کرواتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کہاں سے سٹارٹ کریں گلزار بی بی کی پٹائی سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بہت اچھے یہاں پر مسلمان آئے ہیں آج ریحان جیم کا نام ہے یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں یہ ریپریزنٹ اسلام کو بچانے آئے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وومن ویٹنگ کون سا وہ ہے 34 434 چپٹر 4 چلو آپ کو پھر پتہ نہیں ہونا ہے نا ہم بتاتے ہیں آپ کو چلو کچھ نہیں سیکھا نا چلو ہم لوگ دیکھو کتنا نیکی کا کام کریں ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے آئیے آئیے نیکی ہم کرائیں گے دیکھیں آپ یہ ٹھیک ہے دہاں جی پورا ضرور دیکھیں گا آپ یہ آپ کے لئے بڑے کام کی چیز ہے ساری اس پہ یہاں ہے نا یہاں let me know if you see it ہاں دیکھیں 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 یہاں پہ یہ قرآن میں آتا ہے یہاں لکھا ہے انہوں نے 434 نیچے ہے نا ساری اس پہ یہاں لکھا ہے یہاں لکھا ہے یہ عربیک ہے the men are protectors مرد جو ہیں وہ عورتوں کو protect کرتے ہیں guard کرتے ہیں of women عورتوں کی ٹھیک ہے یہاں پہ read کر دیکھیں as men have been provisioned by allah over women and tasked with supporting them financially کیونکہ اللہ میانے مردوں کو طاقت دی ہے کیونکہ وہ financially عورتوں کو support کرتے ہیں مطلب یہ کہ مرد باہر جاتا ہے کماتا ہے کما کے لے کر آتا ہے اس وجہ سے اللہ میانے ان کو عورتوں کے اوپر جو ہے زیادہ وہ دی ہے کیا کہتے ہیں قدر سا بلاندہ ہاں زیادہ یہاں پہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ آگے جا کے عورتیں پائلیٹ بنیں گی ڈاکٹر بن کے کمائیں گی اللہ بیچارہ مس کر گیا وہ سمجھے ہیں مردی صرف پتہ نہیں تھا اللہ میانے کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے پھر آگے کہتے ہیں and righteous women are devoutly obedient and when alone یعنی کہ جو صحیح عورتیں ہوں گی کیونکہ ساری عورتیں تو صحیح ہو نہیں سکتی you know گندی عورتیں بھی ہیں جو صحیح عورتیں ہیں نا وہ obedient ہوں گی وہ کون ہوں گی وہ ہوں گی جو اپنے مردوں کی بات سنیں گی اور جو بات نہیں سنیں گی اپنے مرد کی وہ خراب عورت ہوگی تو وہ تو ہے ہی نہیں کہ کیوں نہیں سن رہی بات کیا نہیں کوئی judge jury کچھ نہیں نا اچھا نیکس ہم چلتے ہیں پھر کہتے ہیں when alone protective of what اللہ has entrusted them with یعنی کہ جب وہ اکیلے ہوں گی مطلب کہ اکیلے میں وہ ڈنگ ڈانگ نہ آ کریں you know کیونکہ اللہ میان نے جو ان کو دیا ہے ایک ایسی چیز اللہ میان نے بنا کے ان کو دیا ہے جو ہوا ہے جس کو protect کرنا ان کی زندگی سے بھی زیادہ ان کے لئے important ہے ان کی ڈانگوں کے بیچ کی چیز تو you know better not do anything and if you sense ill conduct from your woman یعنی اگر آپ کی اور زرہ سا line سے بہار نکل رہی ہو اور آپ کو صرف sense ہو feel کریں آپ صرف ٹھیک ہے نا پہلے آپ یا sense کریں sorry feel sense same thing یعنی اس کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو صرف ایسی feeling آ رہی ہے کہ یہ بندی میری بات نہیں سننے والی تو آپ ان کو پہلے ایڈوائز کریں پہلے ان کو موان کر دیں کہ مالی میں تمہیں پہلے ایڈوائز کر رہا ہوں مت کرو یہ چیز مجھے سنس ہو رہا ہے اس کا پھر دکھا ہے کہ if they persist مگر میں یہاں نہیں 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 میں نہیں مان رہی do not share their bets میں سے یہ چیز اللہ میں آپ نے واقعی میں یہاں پہ آپ میں پاغل ہو کون بندہ کتنے عرصے بیڈ نہیں شیئر کرے گا اس نے بھی چین چار دن کرنا ہے پھر اس نے بھی ملا لینا ہے بیڈ میں doesn't matter اچھا پھر وہ کہتے ہیں نہیں اگر وہ پھر بھی نہیں سدھرے ان کے ساتھ آپ ڈنگ ڈانگ کرنا بند کر دو اور پھر بھی نہیں سدھرے then discipline them gently مگر یہ discipline کا نا یہ جی بولو بولو میری آواز clear ہے جی بلزار clear ہے اچھا میں نے آج اپنی آواز کم رکھے ورنہ بہت تیز ہو جاتی ہے لوگوں کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا ایک اور مسئلہ ہے قرآن اگر دیکھیں یہ بنائی جس نے لکھی ہے کتاب دیکھیں ill manhood بہت subjective ہے ہر مرد اپنے لحاظ کسی مرد کے لیے یہ ہو سکتا ہے خراب رویہ کہ بیوی رات کو ٹی وی دیکھ رہی ہے کسی مرد کے لیے ہو سکتا ہے کہ بیوی کسی اور دوست سے بات کر رہی ہے یہ ورڈ اتنا subjective ہے کہ اس کو مرد اپنے لحاظ سے استعمال کر کے پٹائی کر سکتا ہے یہ کوئی یعنی کسی کائنات کا بنانے والے اگر اپنی کی ایکویشن دے دی two plus two four ہوتا ہے یہ ورڈ تو ایسا جیسے جیسے کوئی بولے کہ مجھے خراب رویہ پسند نہیں ہے آپ خراب رویہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس سے بات چیت کر رہا ہے کسی کے لیے خراب رویہ ہو سکتا ہے اس سے بات کم کر رہا ہے یعنی subjective ہیں ساری جی continue رکھے آپ اب ان سے پوچھتے ہیں ریانتیا آپ نے پڑھا پڑھا جی یہ تو آپ نے اپنے دیماغ کے ساتھ تشریف کر کے بتا دی ملاحظہ کیجئے ابھی رہان جی ہم کو بتائیں کہ کس context میں عورت کے اوپر یہ حرکتیں کرنا صحیح ہے کس context میں ایک عورت پہ ہاتھ اٹھان صحیح ہے یہ اس کو defend کریں گے جی رہان جی مجھے آپ سے بات نہیں کرنی ہے مجھے کوئی آپ کو جواب دینی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ سے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ کو چیلنج دیا ہے آپ سمجھائیے آپ کہ رہے ہیں ہم نے غلط سمجھایا آپ جس نے آج تک قرآن کو ترجمہ کے ساتھ نہیں پڑا ہم جن کو ترجمہ پتہ ہے آپ کے سامنے کھول کے آپ کی چلوار اتار دی ہے اب آپ چلوار واپس کیسے پہنیں گے آپ اس پہ آئیے آپ مجھ پہ مجھے کوئی سوال بھی مت پوچھو کی میں جواب نہیں دی نا نا ان میں سے کوئی جواب دے گا آپ یہ جواب دو ورنہ آپ سے بات نہیں ہوگی نہیں میں کیوں جواب ہوں اس کا آپ کی کی تھا پھر چلے جاؤ نہیں نہیں میرا جواب تو جاؤ اور بہت لوگ باتنے آپ بیدی مجھے 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 مجھے